کمجوری کا علاج کرنے کے لئے دیسی فورمولے اور دوائیوں کو پیوک صدیوں سے کیا جا رہا ہے یہاں کچھ دیسی نقشے اور ساتھ میں دوائیوں کو دھرد دیے گئے ہیں تو دوستوں ہم بتانے والے ہیں آج کی اس میں کون کون سی دوائی اور کون کون سی دیسی نشکے میں لے سکتے ہو تو دیکھیں دوستوں آج ہم دیکھنے والے ہیں دیسی نشکے اب دیکھیں سب سے پہلا اس میں آتا ہمارا ادرک اور سہد ادرک کا رش اور سہد ملا کر دن میں دو سے تین بار پینے لینے سے سرین میں اس فورتی آتی ہے اور کمجوری دور ہوتی ہے ادرک پاچنطندر کو صدارنے میں کام کرتا ہے اور سہد ارجہ پردان کرتا ہے تو یہ دونوں آپ چیز لے سکتے ہو جسے کہ آپ کی کمجوری جو ہوگی وہ دور ہونے چالو ہو جائے گے اور آپ کیوں ایک بوڈی میں اس فورتی دیکھنے کو ملے گی دوسرے نمبر پر ہمارا آتا ہے آملا آملا میں بیٹامین سی پیچور ماترہ میں ہوتا ہے جو سرین کی امیونٹی کو بڑھانے اور ارجہ دینے میں سائق ہوتا ہے آملا کا رش یا پاوڈر شہد کے ساتھ لینے سے کمجوری کم ہوتی ہے تو دوستو اس میں بھی آپ سہد اور آملا دونوں کو لے سکتے ہو جس سے کہ ہو گیا آپ کی جو کمجوری ہے وہ دور ہونے سٹارٹ ہو جائے گی نمبر تین پر دیکھنے تو ہمارا ہوتا ہے نمبر تین پر ہمارا آتا ہے آشوگندہ آشوگندہ ایک آئیورویدک جڑی بوٹی ہے جو سرین کی ماسپیسیوں کو مجبوت کرتی ہے اور تناب کو کم کرتی ہے اسے دودھ یا پانی کے ساتھ دن میں دو بار لیا جا سکتا ہے اس سے بھی کیا ہوگا آپ کے جو کمجوری ہے وہ دور ہونے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی نمبر چار پر ہمارا آتا ہے خجور اور دودھ رات کو دو سے تین خجور دودھ میں اُبال کر پینے سے سرین کو ترنت ارجہ ملتی ہے نمبر پانچ پر ہمارا آتا ہے بادام اور کیسر رات کو پانچ سے چھ بادام بھگو کر صبح انہیں پیش کر کیسر ملے ہوئے دودھ میں ملا کر پینے سے سرین کو طاقت ملتی ہے اور کمجوری دور ہوتی ہے تو اسے بھی آپ لے سکتے ہو اب دیکھ لیتے ہیں دوستو دوائیاں اسوگندہ رشت یہ ہے آئیورویدک ٹونک مانچک اور ساری کمجوری کو دور کرنے کے لیے اپیوگی ہوتا ہے بہت اپیوگی ہوتا ہے اسے دن میں دو وار پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی کمجوری کو دور کرنے کے طور پر آپ اس سے لے سکتے ہو اس سے کمجوری آپ کی دور ہو جائے گی نمبر دو پر آتی ہے ہماری چمن پراش چمن پراش میں آملا اور انیے اوشدیاں کا مصرن ہوتا ہے جو امیونیٹی بڑھانے اور ساری کمجوری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے روز شبہ ایک چمچ چمچ لینے سے لاب ہوتا ہے تو اسے آپ چمن پراش کو دودھ میں لے سکتے ہو اس سے کیا ہوگا آپ کی کمجوری بہت دور ہو جائے گی نمبر تین پر ہمارا آتا ہے ڈاور سکتی پراش یہ ہے ایک پرکار کا انرجی بوشٹر ہے جس میں آئرویدک جڑی بوٹیاں سامل ہوتی ہیں اسے دودھ یا پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اس سے بھی آپ کی کمجوری جو ہوگی وہ دور ہو جائے گی آپ کو ایک ہفتے میں آپ کو اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ کو ہم نے بتا دیا کچھ دیسی نشکے اور دبائیاں آپ انہیں لے سکتے ہو اور آپ کو اگر کمجوری ہے تو اس میں آپ کو بہت اچھا یہ فائدہ مند ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک سیئر اگر چینل پر اگر پہلی بار بیجیٹ کرو چینل کو سبسکر کر کے بیل کو اور پر پریس کر لیں جسے ہماری اگلی ویڈیو کے نوٹیفیکن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تب تک کے لیے بائی بائی اور تھینکیو